اور اب بات آزمگر کی گھر لیتے ہیں آزمگر میں اپچناف کی جنگ اب اپنے آخری چرم میں پہنچ چکی ہے سب ہی دلوں کے لیتا اپنے پکش میں محل بنانے میں چٹے ہیں آزمگر سے سپا نے دھرمین دیادو کو ٹکٹ دیا تو وہیں بی ایس پی نے شاہ علم اور فکر گڑڈو جمالی کو میدان سے اتارا دھرمین دیادو اور گڑڈو جمالی کے ساتھ زی میڈیا سموادہ ترخاص بات چیت کی کیا کچھ انہوں نے کہا سنیے دیکھئے جہاں تک بکاس کا سوال ہے میں بہت شعبہ گسالی ہوں میں جس دل کا امیدوار ہوں جس پارٹی اور جس بچار دھارا کو امیدوار ہوں جس پارٹی کا سپائی ہوں آزمگر میں اس پارٹی کے علاوہ کبھی کسی نے کام نہیں کیا آزمگر کے بکاس کے ہر چیز میں اگر کسی کا نام ہے تو سماجبادیوں کا نام ہے آدمی اکھری سیادہ جی مانینی نیتا جی کا نام ہے ہمارے آزمگر کے سمان بیدھائکوں کا اور یہاں کے ستھانی نیتاؤں نے اپنے محنت اور پریاستے جلے کے بکاس کیا ہے چاہاں آزمگر کا میڈیکل کالیج ہو پوروانچل ایکس پیس بیک آلائنمنٹ ہو یا ایگریکلچر ایورسٹی ہو سٹھیاں کی شگر مل ہو ایئرپورٹ ہو یہاں کی کمیشنری ہو جتنے بھی بڑے کام آپ دیکھیں گا آزمگر میں جو پچھلے بیس پچھے سالوں میں ہوئے وہ سارے کام سماجبادیوں کے کیے ہوئے ہیں آپ نے کہا سپانے سا بکاس یہاں کیا کیا ادھورہ ہوگا کام جو آپ دیکھیں جہاں تک ادھورہ ہم لوگوں کے سیمائے ہیں بپچھ کے امیدوار ہیں سوابہ کے بپچھ میں ہی رہنا بھی لیکن سنسد کے طور پر اپنے بدائکوں کے سہیوگ سے جو آرلی راستی ادھا جی نے کام کیے ہیں اور جو ان کی سوچ ہے آزمگر کے پرتی اس کو آگے بڑھانا ہی ہمارا دائت تو ہے مجھے کوئی نئی یوزنہ لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے آرلی راستی ادھا جی نے آزمگر کے لیے بہت دیرکالین بہت بیعپک انہوں نے بکاس کی یوزنے بنا رکھی ہیں انہیں یوزنہوں کو پورا کرنا ہے